جی دوستو یہ چھالیس انچ کا پیس ہے میرے پاس سونی اریجنل ہے یہ دوستو پیس میں نے جب کھولا ہے سونی کا یہ اس کا مارڈل نمبر ہے یہ میں دوستو کو بہت کلوز کر کے مارڈل نمبر دکھاتا ہوں اس کا یہ دوستو اس کا مارڈل نمبر ہے دوستو پیس کھولا ہوا ہے ویڈیو بنانے کی ضرورت مجھے کیوں پڑی میں دوستو کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں پہلے اس کی بیک اتارتے ہیں ہم اور پھر اگلی بات میں دوستو کو بتاتا ہوں اس میں یہ جو اس کا مین آئیسی لگا ہوا ہے پروسیسر اس کا یہ ہیٹ ہو رہا ہے اور ایل ای ڈی جو ہے وہ سٹینڈ بیس سے ریلیز نہیں ہو رہی سٹینڈ بیس سے آن نہیں ہو رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بورٹ ڈیڈ ہو چکا ہے تو آج ہم اس کو دوستو انڈریڈ بورٹ انسٹال کریں گے اس میں اور اس کا طریقے کار جو ہے انشاءاللہ دوستو کا شیئر کروں گا میں دوستو یہ سپلائی لگی ہوئی ہے اور اس سپلائی میں دوستو ویڈیو بنانے کی ضرورت مجھے کیوں پڑی ہے کہ اس سپلائی میں کہیں بھی کچھ بھی نہیں لکھا ہوا کہ کون سے پوائنٹ ہمارے کون سے ہیں کہاں سے ہمیں پتا چلے گا یہ اس کی مین سپلائی ہے دوستو اس کی جو بورڈ کو وولٹی جا رہے ہیں اس میں بارہ وولٹی جائیں یہ جو بریک تارے ہیں یہ سسٹم وولٹی جائیں 3.3 اور بیک لائٹس کے وولٹی جائیں ایرر وولٹی جائیں بیک لائٹس کے اور یہ ہمارے بارہ وولٹ جا رہے ہیں سانڈ وغیرہ کے تو دوستو اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا یہ میں دوستو بیک سے بھی دکھاتا ہوں دوستو کو سپلائی کو میں کھولتا ہوں اور یہاں پہ کہیں پہ بھی اس نے نہیں لکھا ہوا جنرلی دوستو یہاں پہ لکھا ہوتا ہے یا یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ وولٹی جائیں یہاں سے ہمارے آن وولٹی جائیں گے یہ بلب آن وولٹیج ہیں یہ ایرر وولٹیج ہیں یہ سسٹم آن وولٹیج ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو آج ہم دوستو اس چیز کو جانیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ سان سے سان لفظوں میں دوستو کو سمجھاؤں گا کہ کسی بھی سپلائی میں ہم وولٹیج کو کیسے دیکھتے ہیں کیسے آن وولٹیج بناتے ہیں کیسے بلب آن وولٹیج بناتے ہیں انشاءاللہ دوستو کی رہنمائی کریں گے چیلی سنس کا پیس ہے دوستو یہ تو اس بورڈ کو میں کھولتا ہوں سپلائی والے کو اور نیچے سے میں دوستو کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کہیں بھی ہمیں نہیں بتایا گیا کہ یہ وولٹیج یہ ہے اور یہ وولٹیج یہ ہے میں سپلائی کو کھولتا ہوں جی دوستو سپلائی کو میں نے کھولا ہے اور میں دوستو کو بلکل کلوز کر کے دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ کہیں بھی اس نے منشن نہیں کیا ہوا حالانکہ سونی برینڈ ہے ایک نام کا برینڈ ہے تو کہیں بھی اس نے منشن نہیں کیا ہوا ہمیں نہیں بتایا ہوا کہ یہ وولٹی یہ ہیں یہ ہمارے جو بورڈ کے وولٹی جا رہے ہیں یہاں پہ کچھ بھی منشن نہیں ہے کچھ بھی لکھا نہیں ہوا تو دوستو ہمیں خود جاننا پڑے گا خود دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کون سے وولٹیج کون سے ہیں آج یہ دوستو کے ساتھ طریقہ بھی میں شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ تلہ سان سے آسان لفظوں میں ہم سمجھائیں گے دوستو کو تو بورڈ کو لگانے کا طریقہ جو ہے وہ بھی دوستو کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم سب سے پہلے دوستو اس کے آن وولٹیج کریں گے ہم اس کے بعد بلب آن وولٹیج کریں گے اور وہ کیا طریقہ ہے کس طریقے سے ہم نکالتے ہیں یہ ساری باتیں دوستو کے ساتھ آج شیئر کرتے ہیں جی دوستو سپلائی کو میں نے کھول کے بلکل اپنے پاس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں دوستو یہ دو جیک لگے ہوئے ہیں اس میں ایک یہ بریق تاروں والا جیک ہے میں نے دو جیک کو اتار کے دوستو کو دکھاتا ہوں میں ایک بار تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو دو جیک ہے اس میں ایک یہ بریق تاروں والا جیک ہے ایک موٹی تاروں والا جیک ہے بریق تاروں والا جیک ہے اس میں سسٹم وولٹیج بیک لائٹس وولٹیج اور جو بیک لائٹس کے ایرے وغیرہ ہوتے ہیں ان کی تین چار تارے ہوتی ہیں یہ موٹی تارے جو ہیں دوستو اس میں 12 وولٹی جو ہمارے ہوتے ہیں جو ساؤنڈ کے لیے ہوتے ہیں تو ہم نے فالو کرنا ہے یہ بریک تاریں جو ہیں ان کو یہ بریک تاریں دوستو میں نے دیکھا ہے یہاں پہ آرہی ہیں یہ بریک تاریں یہ والی بریک تاریں ادھر آرہی ہیں پہلے اوپر چار پوائنٹوں پہ نیچے پانچ پوائنٹوں پہ تو ہمیں یہ جیک دوستو میں لگا دیتا ہوں کیونکہ یہ LED جو اس وقت ہے سٹینڈ بائی پہ کھڑی ہے سٹینڈ بائی پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوستو سسٹم وولٹی جا رہے ہیں اور سٹینڈ بائی لائٹ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ریٹرن وولٹیج بھی مل رہے ہیں تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا دوستو جو 3.3 وولٹیج سسٹم کے ہے ان کو چیک کروں گا ان کو ہم یہاں سے چیک کریں گے جو 3.3 وولٹیج ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا سسٹم وولٹیج کہاں پہ ہیں ہمارے تو میں تھوڑا مزید کلوز لے آتا ہوں اس کو کیمرے کو تاکہ ہمیں وولٹیج وغیرہ چیک کرنے میں پتا چلے ہمارے وولٹیج کون سے ہیں یہ میٹر کو میں نے رکھ دیا دوستو پاس اور اس کی لے ڈی کی تار لگاؤں گا میں سپلائی دیں گے ہم اس کو اور اس کے بعد دوستو وولٹیج چیک کروں گا میں یہ دوستو فرسٹ ہینڈ گراؤں پہ لگاؤں گا میں اس کو اور میٹر پہ توجہ دوستو آپ کی بھی اور میری بھی اس کو باڈی گراؤں دے دیتا ہوں کیونکہ ابھی تاریں لگی ہوئی ہیں باڈی کا گراؤں بن رہا ہمارا تو دوستو یہ جو اوپر والی ایک دو تین چار پوائنٹ ہیں ہمارے یہاں پہ ہمارے جو ہیں وولٹیج سب سے پہلے چیک کرتے ہیں ہم یہ ایک نمبر پوائنٹ ہے یہ دیکھیں دوستو 3.3 وولٹیج اب دو نمبر پہ چیک کرتے ہیں دو نمبر پہ کوئی وولٹیج نہیں ہے اب تین نمبر پہ چیک کرتے ہیں ہم تین نمبر پہ کوئی وولٹیج نہیں ہے اب دوستو چار نمبر پہ چیک کرتے ہیں 2.8 وولٹیج اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ ایک نمبر یہ 3.2 وولٹیج والی اور چار نمبر یہ چار نمبر 2.8 وولٹیج والی چار 2.8 وولٹیج والی یہ دوستو ہمارے سسٹم وولٹیج ہیں اب میں کیا کروں گا دوستو سب سے پہلے یہ جو جیک لگا ہوا ہے بورڈ سے اس کو اتار دوں گا یہ والے جیک میں نے بند کی یہ والے جیک میں نے اتار دیا ہے یہ دوستو جیک ہمارے اتر گیا ہے یہ بورڈ ہمارا فری ہو گیا ہے اب دوبارہ سے میں سپلائی پہ آنگا دوستو دوبارہ پہ سپلائی پہ آنے کے بعد میں یہ چیک کروں گا اب کس پوائنٹ پہ ہمارے وولٹیج جو 3.3 ہیں وہ بن رہے ہیں تو سب سے پہلے دوستو یہ گراؤنڈ لگاؤں گا میں یہ گراؤنڈ ہے ہمارا اس کے بعد دوستو یہ میٹر پہ بھی توجہ میری بھی ہے آپ کی ایک نمبر پین پہ کوئی وولٹیج نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ 3.3 وولٹیج ایک نمبر پین پہ بن رہے تھے یہ ہمارے ریٹرن وولٹیج ہیں جو 3.3 سسٹم سے ہو کے واپسی آتے ہیں اور چار نمبر پہ ہمارے 2.8 وولٹیج ہے 3.3 وولٹیج سسٹم کے بن گئے ہیں اب دوستو ہمیں چلانے کے لیے یہاں سے لے کے جیمپر ایک نمبر یعنی چار نمبر سے لے کے ایک نمبر پہ ایک جیمپر ڈالنا پڑے گا جس سے ہمارے یہ والے بارہ وولٹیج جو ہیں یہ آن ہوں گے یہ والے بارہ وولٹیج آن ہوں گے یہاں پہ بارہ وولٹیج نہیں بن رہے یہ والے پوائنٹ پہ بارہ وولٹیج بننے چاہیے جو کہ ابھی میں اس کو لگاتا ہوں تو یہ بارہ وولٹیج ہمارے بنیں گے انشاءاللہ تو دوستو انشاءاللہ کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے کرنے سے ہی پتا چلتا ہے اور اسی فارمولے سے کسی بھی لے ڈی کو ہم کسی بھی لے ڈی کو ہم اس میں کوئی بھی بورٹ جو ہے نئے سے انسٹال کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو آن وولٹیج دیں گے سب سے پہلے آن وولٹیج دیتے ہیں تاکہ ہمارے جو ہیں سسٹم وولٹیج یہ بنیں گے ہمارے بارہ وولٹیج بنیں گے بیک لائٹس کے وولٹ بنیں گے تو آگے ہم کام کر سکتے ہیں یہ دوستو ایک نمبر پن اور چار نمبر پن ان کو میں آپس میں جوائنڈ کر دوں گا جس سے ہمارا جو ہے یہ سپلائی اپریڈ ہو جائے گی جو سسٹم کے ذریعے اپریڈ ہوتی ہے یہ دوستو ایک نمبر اور چار نمبر کو میں نے آپس میں جوائنڈ کر دیا ہے میں دوستو کو بھی دکھاتا ہوں بہت کلوز کر کے یہ دوستو یہ ایک نمبر اور چار نمبر کو میں نے جوائنڈ کر دیا ہے یہ میں دوستو کو بھی دکھا رہا ہوں تاکہ دوستو دیکھیں گے تو پتا چلے گا ایک نمبر اور چار نمبر جو ہے میں نے جوائنڈ کر دیا ہے یہ ہمارے سسٹم آن وولٹیج ہیں یہ جو میں نے ایک نمبر اور چار نمبر جوائنڈ کی ہے دوستو یہ ہمارے سسٹم آن وولٹیج ہیں تو اب ہم اس کو دوبارہ سے سپلائی دوں گا میں اور سپلائی دینے کے بعد دیکھوں گا میں کہ میرے بارہ وولٹیج بنے ہیں کہ نہیں بنے میں نے بورڈ کو سپلائی دے دی ہے اور یہ ہمارا گراؤنڈ آ گیا ہے یہ گراؤنڈ ہے ہمارا اور یہ دوستو 2.6 وولٹ بن گئے ہیں اور یہاں پہ ہمارے بارہ وولٹیج یہ دوستو بارہ وولٹیج ہمارے بن گئے جو میں دوستو کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ جب سپلائی آن ہوگی تو ہمارے بارہ وولٹیج بنیں گے یہ دوستو بارہ وولٹیج بن گئے ہمارے کچھ کلیر نظر نہیں آ رہے میٹر میں میٹر کو مزید کلیر دکھاتا ہوں دوستو کو یہ دوستو اب میٹر کچھ صحیح نظر آ رہا ہے یہ دوستو یہ ہمارے سسٹم آن وولٹیج اور یہ ہمارے بارہ وولٹیج بن گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم آن وولٹیج کام کر گئے ہیں ہمارے اس کے بعد سونی میں دوستو بلکہ کوئی بھی لیڈی ہے اس میں آگے جو ہے یہاں سے کپلر کے ذریعے جو ہمارے لیمپ کارڈ کے وولٹیج بنتے ہیں یہ کپلر لگا ہوا دوستو یہاں پہ ہمارے 3.3 وولٹیج آئیں گے تو یہ وولٹیج جو ہمارے وولٹیج ہیں بیک لائٹس کے یہ آن ہوں گے تو میں دوستو یہاں پہ تھوڑا دوستو کو کلوز کر کے دکھانا چاہوں گا جہاں سے صحیح طریقے سے پتا چلے جی دوستو کیمرے کو میں بلکل کلوز لے آیا ہوں تاکہ دوستو کو بلکل اچھے طریقے سے پتا چلے نظر آئے اب دوستو آگے جو سٹیپ ہے ہمارا وہ میں دوستو کو دکھا چکا ہوں کہ یہ ہمارے جو جو ایک نمبر پن اور چاہ نمبر پن پہ ہم نے جو جوائنڈ لگایا ہے یہ ہمارے سسٹم آن مولٹیج ہیں سسٹم آن مولٹیج کے بعد دوستو اب جو اگلا کام ہے یہ میٹر کو میں تھوڑا سائیڈ پہ کرتا ہوں دوستو یہ ڈائیورڈ لگے ہوئے ہیں یہ ڈائیورڈ اور یہ اس کپلر سے کام کر رہے ہیں سوری یہ چوپر جو لگا ہوا ہے اور اس کے کپلر ہمارے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں تو میٹر کو میں بلکل کلوز کرتا ہوں اور یہ والا کپیسٹر جو ہے دوستو یہ والا ہمارا کپیسٹر ہے اس کے یہ والے پوائنٹ پہ جو ڈائیورڈ یہ ڈائیورڈ لگے ہوئے ہیں دوستو دو اگر کلیئر نظر آ رہا ہے تو میں دوستو کو مزید کلیئر کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دو ڈائیورڈ لگے ہوئے ہیں یہ ڈائیورڈ کے نشان بنے ہوئے ہیں تو اس ڈائیورڈ پہ دوستو ہمیں بیک لائٹس کے وولٹیج جو تقریباً چالیس وولٹ سے لے کے یہ چالیس اج کا پیس ہے تو کم سکم کچھ ستر سی وولٹ تو ملنے چاہیے ہمیں اس کو میں ہون کرتا ہوں دوبارہ سے یہ ہمارا گراؤنڈ آ گیا یہ ہمارے سسٹم وولٹیج آ گیا میٹر کو میں دوستو یہاں رکھوں گا کیونکہ یہ جو کپلر میں نے دوستو کو دکھائے ہیں یہاں پہ مجھے وولٹیج چاہیے میں تھوڑا میٹر کو سائیڈ پہ کر لیتا ہوں یہاں پہ کر لیتے ہیں نظر تو ہمیں میٹر آئی رہا ہے یہ یہاں پہ تو دوستو یہاں پہ آپ مجھے اس ڈائی ورڈ پہ وولٹیج چاہیے پوسٹیف اس وقت ہمارے جو بارہ وولٹیج ہیں وہ ریگولیٹ ہو گئے ہیں بن گئے ہیں یہ بارہ وولٹیج بن گئے ہیں اب دوستو جو مزید وولٹیج مجھے چاہیے وہ یہاں پہ مجھے چاہیے جو بیک لائٹس کے وولٹیج جا رہے ہیں تو اب دوستو میں کیا کروں گا یہ کپیسٹر پہ دوستو نیکٹیف اور پوسٹیف میں لگاؤں گا یہ ہمارا نیکٹیف آ گیا اور یہ ہمارا پوسٹیف آ گیا اور دوستو یہ ہمارے 3.3 وولٹیج ہیں یہ میں دوستو کو دکھا دیتا ہوں ایک بار یہ دیکھیں دوستو یہ 3.3 وولٹیج ہیں ان 3.3 وولٹیج کو دوستو میں دوں گا کپلر پہ اور پھر ہمارے یہاں پہ وولٹیج بننے چاہیے اب دوستو میں نے پرنٹ ٹریس لیا ہے کہ اس کپلر پہ کون سا آ رہا ہے تو اس کے بعد بھی دوستو میں ایک سمپل طریقہ دکھا دیتا ہوں دوستو جو بریگ تارے ہیں ان میں یہ 3.3 ہم کہیں بھی لگا سکتے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں یا کچھ نہیں ہونے لگا تو یہ دوستو میں یہاں پہ ایک نمبر پہ لگاؤں گا وولٹیج ہمارے نہیں بنیں نیچے دو نمبر پہ وولٹیج ہمارے نہیں بنیں یہ اوپر والی سائٹ سے دوستو دو نمبر پہ لگاتا ہوں میں وولٹیج ہمارے نہیں بنیں یہ تین نمبر پہ لگانے سے دوستو یہ 76 وولٹیج ہمارے بن گئے ہیں یہ دیکھیں دوستو 76 وولٹیج ہمارے بن گئے ہیں ڈی سی یہ ایک طریقہ کا رہا ہے دوستو جاننے کا کہ ہمیں بیک لائٹس کے وولٹیج کیسے بنانے ہیں اب دوستو میں کیا کروں گا یہاں پہ 3.3 کا جمپر ڈال دوں گا تاکہ بیک لائٹس کے وولٹیج ہمارے سٹینڈ بائپ بننے چاہیے ہمیں چاہیے دوستو LED کو میں بند کروں گا یہ ہمارے 3.3 پوزٹیو ہیں اور یہ ہمارے جو 3 نمبر پوائنٹ دوستو بنتا ہے 1 اور 4 ہو گیا ہمارا سسٹم آن وولٹیج اور جو 3 نمبر پین ہے یہ ہماری ہو گئی اس کی بلپ آن ساری بلپ آن نہیں یہ لیمپ کے وولٹیج ہیں بلپ آن ہم نے ابھی بنانا ہے تو یہ ہمارے آگئے اس کے جو پوزٹیو وولٹ ہیں لیمپ کارڈ کے یہ دوستو بہترین لگ گیا اب دوستو ہم وولٹیج چیک کریں گے دوبارہ سے اس کو میں نے آن کیا ہے میٹر پر توجہ دوستو آپ کی بھی میری بھی تو یہ دوستو پھر سے چیک کرتے ہم 2.6 سسٹم آن وولٹیج یہ 3.3 جو ہم نے دیئے ہیں یہ ہمارے جو لیمپ کارڈ کے وولٹیج ہیں وہ ہیں یہ ڈائیورڈ لگے ہوئے ہیں اور ڈائیورڈ سے آگے پوزٹیو وولٹ ہمیں کنے 76 وولٹیج مل گئے ہیں دوستو اب دوستو ہمارا جو ڈریور ہے لیمپ کارڈ اس کے وولٹیج آگئے ہیں اب ہمیں چاہیے لیمپ آن وولٹیج سوری لیمپ آن کی تاریں کون سی ہیں وولٹیج تو ہم نے 3.3 ہی دینے ہیں لیکن ہماری تاریں کون سی ہیں یہاں پہ دوستو میں جو نیچے چار تاریں ہیں اوپر والی تو تاریں ساری فل ہو گئی ہیں کیونکہ یہ دو نمبر پوائنٹ جو ہے دوستو یہ خالی ہے یہاں پہ یہ خالی ہے یہ میں نے دکھا چکیا یہ خالی ہے تو اب نیچے والی دوستو چار تاریں بچتی ہیں ہمارے پاس جو بریگ تاریں ہیں تو یہاں پہ دوستو میں تھوڑا سا کیمرے کو پچھے لے کے آتا ہوں اور پھر دوستو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں تاکہ لیمپ آن ہوں گے ہمیں پتا چلے گا جی دوستو میں نے بیک لائچ کی تاریں لگا دی ہیں اور اس کو بلکو کلوز کر لیا اب دوستو یہاں پہ جو ہماری بلب آن جمپ ہوگا جمپر ہوگا اس پہ دوستو جب ہم ہاتھ لگائیں گے کوئی بھی لیڈی ہے تو ہماری لیڈی جو ہے وہ بلنگ کرنی چاہیے سپارک کرنی چاہیے ہر حال میں ہوتا ہے یہ دوستو ہر لیڈی میں ہوتا ہے اور یہ دیکھیں دوستو ایک نمبر پن پہ جب میں لگا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ یہاں سے دیکھیں دوستو یہاں سے نظر آئے گا آپ کو کہ یہ سپارک ہو رہی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ سپارک ہو رہی ہے چل رہی ہے صاف نظر آ رہا ہے دوستو میں پھر بھی کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں دوستو کو کہ یہ سپارک ہو رہی ہے یہاں سے یہ دیکھیں دوستو یہ سپارک ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو یہ ہمارا جو ہے یہ ہمارا بلہ باؤن مولٹیج ہے اور اس کے ساتھ جو ہمیشہ ہوتی ہے دوستو وہ ہمارے ڈیم مولٹیج ہوتے ہیں ان دونوں کو دوستو میں جوائن کروں گا اگر ایک صرف ایک پہ ہی میں لگاؤں گا دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا یہاں پہ لنک تو ہو رہی ہے اب یہاں پہ میں تھری پائنٹ تھری بولٹی دیتا ہوں یہ تھری پائنٹ تھری بولٹی بلب نہیں چلیں گے جب تک اس کو ڈیم مولٹیج ساتھ نہیں دیں گے ہم تو یہ ایک نمبر اور دو نمبر کو دوستو میں جوائنڈ کر دوں گا آپس میں یہاں سے بلب آن مولٹیج جاننے کا طریقہ دوستو بہت آسان ہے یہ بلب آن اور ڈیم مولٹیج یہ میں نے آپس میں شاورٹ کر دی ہیں دونوں اب دوستو میں اس کو تھری پائنٹ تھری دوں گا تو انشاءاللہ بیک لائٹس ہماری چلنی چاہیے اور یہ چل گئی ہے دوستو یہ دوستو کیمرے میں صاف نظر آ رہا ہے میں ادھر سے بھی دوستو کو دکھا دیتا ہوں یہ جب میں تھری پائنٹ تھری پہ جوائنڈ کر رہا ہوں تو بیک لائٹس ہماری چل رہی ہیں یہ جتنے بھی سراخ ہیں ہمیں ان سے بلکل کلیر نظر آ رہا ہے کہ بیک لائٹس ہماری چل گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوستو یہ ہمارے جو ہیں یہ ہو گئے ہمارے بلب آن وولٹیج یہ ہمارے بلب آن وولٹیج ہو گئے تو اب میں دوستو سپلائی کو فٹ کر سکتا ہوں آرام سے کیونکہ بلب آن وولٹیج ہمارے یہ دو تاریں نکل آئی ہیں ایک نمبر اور دو نمبر یہ دونوں میں نے آپس میں یہ یہاں سے جوائنٹ کر دی ہیں دوستو یہ میں دوستو کو دکھاتا ہوں یہ جوائنٹ کر دی ہیں دونوں میں نے جوڑ دی ہیں آپس میں یہ دو پوائنٹ پہلے دو پوائنٹ جو جوڑ دی ہیں آپس میں یہ ہمارے سسٹم وولٹیج آ گئے یہ ہمارے لیمپ کارڈ کے وولٹیج جو سیمیٹی سکس چھتر وولٹیج بنے ہیں ان کے لیے یہ سونی میں طریقے کار ہے دوستو اب کچھ نہیں لکھا ہوا ہم نے خود بنایا سارا کچھ تو اس میں کچھ بھی نہیں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا دوستو پورا پی سی پی میں دوستو کو چیک کروا چکا ہوں پہلے تو اس میں کہیں کچھ نہیں لکھا ہوا اس مارڈل میں نہیں لکھا ہوا اور یہ ہمارے بلپ آن وولٹیج ہو گئے ہیں اب دوستو سپلائی کو فٹ کر کے میں بلپ آن کروں گا اور کوئی بھی اس کو فیلحال تو میں یہاں سے جوائنٹ کر کے بلپ آن کرتا ہوں اور اس کے بعد بورڈ کو انسٹال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا ریزلٹ کیا آتا ہے آگے کیا پوزیشن آتی ہے دوستو اس میں ٹیکن میں کوئی مسئلے مسائل آئیں گے پینل کے وہ بھی انشاءاللہ دوستو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے کلیر دیکھتے ہیں کلیر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا سپلائی کو میں فٹ کرتا ہوں اور بورڈ کو لے کے آتا ہوں نئے کو جی دوستو یہ سپلائی جو ہے فٹ کر دیا یہ دوستو جیک میں نے فری کر دیا ہے اب دوستو میں یہاں پہ ایک چیز اور دوستو کو دکھانا چاہوں گا یہ چار تارے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک 150 یا 180 وولٹیج پہ اس کی بیک لائٹس جو ہیں اپریڈ ہو رہی ہیں درائیگ ہو رہی ہیں تو میں اس کو لیدہ لیمک کارڈ بھی لگا کے چلا سکتا تھا لیکن اگر میں نے یہ سپلائی کو کلیر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی لائف جو ہے وہ اچھی چلے لائف اچھی بنے تو اس کی کمپلین نہ آئے ہمیں تو یہ سپلائی ہماری جو بیک لائٹس ہیں اب اس وقت چل رہی ہیں اور یہ والا بورڈ جو ہے دوستو اس کو میں اب ویسٹ کروں گا اتار دوں گا نکال دوں گا اور اس کی جگہ پہ جو ہم نے انڈرائیڈ بورڈ لگانا ہے وہ والا بورڈ میں اس میں انڈرائیڈ بورڈ لگاؤں گا یہ دوستو میں نے اتار دیا بورڈ اور اس کی جگہ پہ یہ ہمارا ہمارا ہنڈرائیڈ بورڈ آگیا ہے اس کو فلحال میں ایک پیچ لگا کے فٹ کروں گا اور اس کی فٹنگ وغیرہ میں بعد میں بنا لوں گا فلحال دوستو کو چلا کے آن کر کے دکھاتا ہوں میں کہ بورڈ ہمارا بالکل آن صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا یا آگے جو پینل میں پرابلم دوستو سونی کا پیس ہے سونی کا پینل ہے آگے پرابلم نہ آئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا پرابلم تو آگے لازمی آئے گی یہ میں نے دوستو فٹ کر دیا بورڈ کو اب دوستو الوڈی ایس چیک ہے ہمارا ہمیشہ دوستو میں پینل پر یقین نہیں کرتا اس کو لگانے کے بعد یہ دوستو یہاں پر میں پینل پڑا ہوا ہے میں دوستو کو دکھانا چاہوں گا اس سائیڈ پر اس کا فیوز بنا ہوا ہے اس سائیڈ پر اس کا فیوز بنا ہوا ہے میں اتار کے دوستو کو دکھاتا ہوں جی دوستو یہ میں کیمرے کو بلکل کلوز لے کے آیا ہوں اور یہ دیکھیں دوستو یہ ہے الوڈی ایس کے ساتھ جو یہ فیوز لگا ہوا ہے ہمارا یہ والا فیوز ہے یہ فیوز لگا ہوا ہے تو یہ دوستو موسٹ ایمپورٹڈ چیز ہے یعنی اس سائیڈ پر دوستو ہمارا فیوز ہے یہ والی سائیڈ پر ہمارا فیوز ہے جی دوستو فیوز ہمارا اس سائیڈ پر ہے اور یہ دوستو میں جیک لے کے آیا ہوں اس سائیڈ پہ ہمارے پوزٹی وولٹ بن رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ پوزٹی وولٹ ہے ہمارے اور یہ میں دوستو کو تھوڑا کلوز کر کے کلیر کر کے دکھاتا ہوں یہ پوزٹی وولٹ ہے اور اسی سائیڈ پہ ہیں اس کے باوجود دوستو میں پینل پہ یقین نہیں کرتا جب تک میں پوزٹی وولٹیج کو کنفرم نہ کر لوں کہ پوزٹی وولٹ ہے ہمارے کلیر ہیں تو اس وقت تک میں اس کا جو ہے پوسٹی بولٹ کا جیک جو الوڈی ایس جیک ہے میں نہیں لگاتا تو یہ دوستو فیوز ہے ہمارا یہاں پہ یہ بھی پاگی ہماری اب ہم آنکھیں بند کر کے پوسٹی بولٹ الوڈی ایس جیک لگا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ پوسٹی بولٹ ہمارے بلکل ٹھیک ہے یہ اس سائیڈ پہ دوستو اس کا نشان بنا ہوتا ہے اس سائیڈ پہ تو یہ بھی دیکھ کے لگانا ہوتا ہم نے یہ بورٹ لگ گیا دوستو ہمارا یہ الوڈی ایس جیک لگ گیا اب دوستو پینل کی کنڈیشن دیکھتے ہیں ہم سونی ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس میں آگے کوئی پنگا نہ آئے پنگا تو لازمی آئے گا لیکن کیا پنگا آتا ہے دوستو وہ دیکھتے ہیں ہم پیس کو میں سیدھا کرتا ہوں بورٹ کو میں نے فٹ کر دیا ہوا ہے تو پیس کو میں سیدھا کرتا ہوں گراؤنڈ ہے خیر ہے کوئی بار نہیں ہے یہ دوستو پیس کو میں نے کر لیا سیدھا اب ہم اس کو سپلائی دے کے چیک کریں گے کہ یہ دوستو ہماری جو تار ہے یہ بیک لائٹس کی ہے یہ میں لگاتا ہوں پہلے یہ دیکھیں دوستو بیک لائٹس ہماری آن ہوگی ہیں وہ سوچ میں بعد میں بناؤں گا یہاں سے کہیں سے بھی پانچ بولٹ کے جو آن آف ہے ہمارا سوچ بن جائے گا کوئی پریشنے والی بات نہیں ہے یہ ہمارے بورٹ کے بولٹی جا گیا ہے سپلائی آگئی ہماری بورٹ کی پینل کو میں سیدھا کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو پینل کو میں نے سیدھا کر لیا ہے یہاں پہ دوستو اب بھی ہم بورٹ کو سپلائی کو جو سٹینڈ بائی ہے ریلیز کریں گے بورٹ کو اور پھر دیکھتے ہیں ہماری کیا کنڈیشن آتی ہے یہ میں نے سٹینڈ بائی سے ریلیز کیا دوستو اس کو اور یہ دیکھیں دوستو آگئے جو کنڈیشن آئی ہے میں نے پہلے کہا تھا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی کوئی آگے پرابلم نہ آئے اور یہ پرابلم آئی ہے دوستو اس کو بھی انشاءاللہ کلیر کرتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے دوستو یہ فالڈ ہوتا ہے دوستو LVDS کا ہمارا تو LVDS میں دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو ہم نے اس کو گراؤنڈ کرنا ہوتا ہے یا اس کو پاسٹے والڈ دینے ہوتے ہیں تو یہ دوستو کنیشن آگئی ہے پینل کی اس کو میں بند کرتا ہوں اب ہم کھولتے ہیں ہمارے ٹیکون کو کیونکہ میں نے پہلے دوستو کو بتا دیا تھا کہ یہ تو ہوئی نہیں نہ سکتا کہ ہمارا پرابلم نہ آئے جی دوستو آپ فاکس ہمارا ٹیکون پہ میں اس کی ٹیکون کو کھول کے دوستو کو بتاتا ہوں بہت ہی آسان طریقہ دوستو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے سونی میں یہ مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں جی دوستو یہ سونی ٹیکون کو میں نے اوپن کر لیا ہے اب دوستو یہ دوسرا پیس ہے میرے پاس جس کو میں بورڈ لگا رہا ہوں تو میرے لئے پریشانی نہیں ہے اس لئے میں دوستو کو دوستو کلیر کر کے دکھاتا ہوں تھوڑا کلوز کر کے جی دوستو یہ ٹیکون کو میں کلوز لے آئے ہوں بلکل اور یہاں پہ دوستو میں دکھاتا ہوں دوستوں کو یہ دو پوائنٹس ہیں میرے یہاں پہ دوستو آر ٹی اکتالی لکھا ہوگا لازمی ہاں جی آر ٹی اکتالی لکھا ہوگا دوستو اس ارڈیسنس پہ یہ دوستو آر ٹی پوٹی ون اکتالی لکھا ہوا اس پہ سوری اس پہ یہ والی ہے تو دوستو یہ والی جی ارڈیسنس ہے یہ جو آگے والا پوائنٹ ہے یہاں سے گراؤنڈ ہوتی ہے اور اس پوائنٹ کو ہم نے گراؤنڈ کرنا ہوتا ہے الیوڈی ایس کو ہم نے گراؤنڈ کرنا ہے یہ آر ٹی اکتالیس یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو میں دوستو کو چک کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کے اگلے والا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا گراؤنڈ ہے یہ دوستو یہ میں نے گراؤنڈ لگایا یہ کانٹینیوٹی چیک کرتے ہیں ہم یہ گراؤنڈ لگایا اور یہ دیکھیں دوستو یہ والا پوائنٹ سے یہ گراؤنڈ ہے ہمارا یہ گراؤنڈ ہے اور اس پوائنٹ کو ہم نے گراؤنڈ کرنا ہے اس کے ساتھ چاہے تو ایک وائر لے کے آپ گراؤنڈ کر سکتے ہیں اس کو ٹیکن سمپل ہے یہ گراؤنڈ یہاں سے کر دیں میں اب مزید دوستوں کو یہ دیکھیں دوستو یہ آٹی اکتالیس لکھا ہوا یہاں پہ یہ والا اور اس کو ہم نے شاوٹ کرنا ہے شاوٹ کرنے کے بعد دوستو اس کو میں فٹ کروں گا آگے کیا کنیشن آتی ہے وہ ہمارا رموڈ سے سیٹنگ ہوگی اس کی لیکن اس کو ہم شاوٹ کریں گے یہ دوستو جو آٹی فوٹی ون ریجسٹنس ہے یہاں پہ اس کو میں شاوٹ کر رہا ہوں دوستو یہ میں نے شاوٹ کر دیا دوستو اس کو اور شاوٹ کرنے کے بعد دوستو اس کو دووٹ ٹینشن جو ہے میں اتار دوں گا جی دوستو اب میں سمپل اس کو فٹ کر دوں گا ٹیکون کا کام ہمارا ختم ہو گیا ہے آٹی جو اکتالیس پوائنٹ سا اس کو میں نے گراؤنڈ کر دیا ہے اور اس کا کام ختم ہو گیا ہے آگے کوئی بھی سیٹنگ کا مسئلہ آتا ہے دوستو تو وہ رموڈ کا ہوگا اور موڈ سے دیکھتے ہیں ہم آگے کلیر آتا ہے کہ نہیں آتا یہ ہم نے لگا دیئے سپلائیس کی اب پینل کو میں پھر سے کھڑا کروں گا اور بورڈ کو ہم آن کر کے چیک کرتے ہیں یہ دوستو لیڈی پہ لے آیا ہوں میں اس کو اور اوپر کرتے ہیں تاکہ کلیر نظر آئے اور یہ میں سٹینڈ بائس اس کو ریلیز کروں گا دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیس ہمارا آن ہو گیا ہے وہ پہلے والی کنڈیشن جو تھی وہ چینج ہوگی ہے کنڈیشن ہماری چینج ہوگی ہے اور اس میں میپ کا فالڈ آ رہا ہے اور سوپ کا فالڈ آ رہا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے دوستو تو میپ اور سوپ کو بھی کلیر کرتے ہیں ہم کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ میں نے یہ مینیو کھولا اس کا گیارہ سنتالیس مینیو گیارہ سنتالیس یہ دوستو فیکٹی کھل گی ہے ہماری سائیڈ پہ یہ میں فیکٹی پہ لے کے جاتا ہوں دوستو اس کی دوستو پینل سیٹنگ میں آؤں گا میں یہ ہماری پینل سیٹنگ ہے اس کو اکے کیا میں نے یہ دیکھے دوستو یہاں پہ جو ہے الف ڈی ایس ہمارا میپ یہ ہے یہ الف ڈی ایس میپ ہے اس کو کلیر کریں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھے دوستو کلیر ہو گیا اب اس میں دوستو نمبر جو ہیں وہ ڈبلنگ نظر آ رہے ہیں یہ سوپڈ جو ہے اس کو کلیر کروں گا الف ڈی ایس او ڈی ڈی یہاں پہ لے کے آتے ہیں ہم اور اس کو دوستو یہ ڈی فالٹ پہ کر دیا ہے نمبر ہمارے بلکل کلیر ہو گیا اور یہاں پہ ٹینل ہمارا بلکل کلیر ہو گیا اور اے ون ہو گیا دوستو یہ ایک طریقہ ہے سونی میں بورڈ لگانے کا بہت آسان طریقے سے دوستو میں نے دوستو کو سمجھانے کے لیے کیا سب کچھ کہ سونی میں ایسے اگر وولٹیج کا نہیں پتا ہوتا تو ہم کسی بھی پینل سونی میں کیسے بورڈ لگا سکتے ہیں انڈریٹ بورڈ ہم نے انسٹال کی ہے بورڈ ہمارا اکے چل گیا پینل ہمارا اکے چل گیا انشاءاللہ دوستو آپ کی رہنمائی ہوگی